بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو ملے سکیں آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کا ورثہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت لیکن حضرت فاطمہ تزہرہ کی شان دیکھئے ان کے والد کے لئے رحمت وہ خود رحمت اللہ اہل امین ہے اور شوہر کے لئے نصف ایمان جو خود کامل ایمان اور آپ کی قدموں میں ان بیٹیوں کی جنت ہے جو خود جنت یہ سردار سبحان اللہ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا اپنوں کو پانی کا وظیفہ ہسپنڈ وائف کا اگر کوئی مسئلہ ہو بہت زیادہ بات خراب ہو چکی ہو بہت زیادہ بکر چکی ہو تو یہ وظیفہ بے دفع ضرور ہے جیسا میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی ایک سو گیارہ مرتبہ کا عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ریزہ ہوگا اور کوئی آپ کے بات مانے گا اور کوئی آپ پر مہربان ہوگا کوئی روٹا ہے تو راضی ہوگا کوئی ناراض ہے کوئی چھوڑ کے جا چکا ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جائے گا ایک تفہہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی نا امید نہیں ہوگی اگر آپ کا کوئی پیارا کوئی آپ سے بہت پیار کرتا تھا روٹ کیا ہے دور جا چکا ہے اور اگر آپ شریعت کے لحاظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا رشتہ نیرشتوں کی بندیش ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے انمول خزانے کی طرح ہے تو یہ ایک دن کا صرف وظیفہ ہے ایک تفہہ ضرور کیجئے گا سورہ کوثر صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کا پیارا آپ سے اتنا پیار کرے گا کہ آپ کے پیار میں وہ اتنا دیوانہ ہوگا جب تک آپ سے مل نہ لیں وہ اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا بس طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ اختیار کریں چند دانی چینی کے چند دانی چاول کے اگر آپ حساب کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو آدھا چمچ چینی آدھا چمچ چاول کچھے چاول لینے آپ نے پڑھائی کا وقت مقرر پڑھائی کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا لباس پاک صاف سفید ہو تو موتبر یہ تو پاک صاف یہ تو بٹا سفید ضرور استعمال کریں نمبر تین باوضو آپ یہ عمل کریں آپ کو جس کے لئے عمل کرنا ہے اس کی تصویر یا تصور یا پھر آپ کو اس کا ناب آنا ہو چاہیے نمبر چار جب آپ عمل کریں تو توقع کامل کر کے عمل کریں قبولیت کی امید رکھیں نمبر پانچ اللہ سے دعا کریں اللہ سے طلب قائم کریں جو کرنا ہے میرے رب کی ذات نے کرنا ہے میرے رب کو آپ سے رشتے اور محبت بسند ہیں یہ عمل ضرور کریں نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں ایک دن کا عمل ہے اس میں پرہیز کچھا درک لسن پیاس ہے گوشت مچھلی ہے وہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو اگر کیا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے استعمال کیے ہو اچھے طریقے سے مسواق کر لیں بوش کر لیں وہ بھی بہتر ہے اگر آپ نے استعمال کی کچھ ہز کھائی ہے تو وضو سے پہلے مسواق ضرور کر لیں یا بوش ضرور مطلب کہ آپ کریں تو عمل آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی تصور ملا کے بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ نے چاول ہے چینی ہے ان پہ دم کریں نام لے کے سورہ کو سورہ ایک دفعہ پڑھ کے اولا خدر و شیف الحمدللہ ضرور پڑھیں چاولوں پہوچینی پاس رکھ کے تصور ملا کے دم کریں اور کہیں تصور میں کہ یا اللہ پا یہ میں چوٹیوں کے لیے کرمکوڑوں کے لیے یا پرندوں کے لیے میں نے یہ دم کیا ہے جیسے ہی وہ کھائیں اور دعا کریں میرے اپنے کو میرے پیارے کو ملانے کے لیے اس کی نرازی ختم کرنے کے لیے اور وہ میرے پاس لوٹ آئیں یہ ہسپنڈ وائف میرے بیوی کے لیے بھی اتنا ہی موتبر ہیں رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکیں بس آپ نے اس کو کسی وران جگہ یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر چھوٹی ہیں یا کوئی جیسے کیڑے مکوڑے ہشرات ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیں آپ یقین مانیں کہ دوبارہ اور کسی عمل کیا کو ضرور نہیں پڑیں گے آپ کا پیارہ آپ جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ دل میں بہت مخبت رکھتے ہو یہ حدہ کے میرے بیوی کے مسئلے میں اقتلاق تک کا مسئلہ تو وہ نوز بھی لہا دیں تب بھی صرف یہ عمل کریں پرندے یہ اپنی نیت ڈال دیں جہاں پر آپ نے کیڑے مکوڑوں میں مطلب کیا آپ نے ڈالنا ہے یہ چاول اور چین دم کیا ہوا اس کا واضح فرق اگلے دن آپ دیکھیں اور دعا کریں کہ یہ چوٹییں وغیرہ چن لیں اگر بھیر میں کوئی پرندہ ہے تو وہ کھا لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ضرور یہ وظیفہ کریں عمل کریں عمل کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے وظیفہ کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے آپ یہ کریں رشتوں کی بنگدیش کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے ایک دفعہ ضرور کی اجازتیں رکھیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمرس پوکس میں بھی آپ فیس بوک پہ میسینجر پہ بھی بات کر سکتے ہیں میرے ای میل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے لئے آپ کی بین حاضر انشاءاللہ آپ یہ ہر طرح سے مدد کرے گی اجازتیں امید امید